بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ اس وقت دنیا بار میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ کھیلے جانے والا کھیل ہے مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے انفور ریالیٹی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے دنیا بار میں ہر وقت کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کرکٹ کا بینالکوامی ٹورنمنٹ کوئی لیگ یا کوئی سیریز روڈ کھیلی جا رہی ہوتی ہے خواہ وہ ٹیسٹ کرکٹ ہو ایک روزہ میچز ہو یا ٹی ٹونٹی کرکٹ آج آپ کو دنیا کی کچھ چند اہم لیگز بتاتے ہیں کاؤنٹی کرکٹ کاؤنٹی کرکٹ کا نام کسی طرف کا محتاج نہیں ہے یہ انگلینڈ کی مختلف کاؤنٹیز کے ماہ بین ہونے والے مقابلے ہیں اسی مناسبت سے اس کو کاؤنٹی کرکٹ کہا جاتا ہے اگرچہ مختلف کاؤنٹیز کے درمیان مقابلے تو سترمی صدی عیسوی سے ہی ہوتے رہتے تھے لیکن اس کا باقاعدہ آغاز اٹھارہ سو نوے سے ہوا یہ کرکٹ کی قدیم ترین بینالکوامی لیگ کہی جا سکتی ہے اس میں دنیا بار کے کھلاڑی حصہ لیتے ہیں کاؤنٹی کرکٹ کھیلنا کسی بھی کھلاڑی کے لیے اعزاز کی بات سمجھی جاتی ہے کاؤنٹی کرکٹ تین روزہ میچز پر مشتمل ہوتی ہے پاکستان کے کئی نامور کھلاڑی کاؤنٹی کرکٹ کھیل چکے ہیں ورلڈ سیریز کرکٹ ورلڈ کرکٹ سیریز جس کو کیری پیکر کرکٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ وہ سیریز تھی جس نے کرکٹ کے کھیل کا انداز ہی بدل دیا رنگین کپڑے نائٹ کرکٹ بیش بہا محافظے نے اس کو پرکشز بنا دیا تھا اور اس کے بعد کھلاڑی باقاعدہ پیشاورک کھلاڑی بن گئے یہ سیریز 1977 تا 1989 تک کھیلی گئی اس میں آسٹریلیا، انگلینڈ، پاکستان، ساؤتھ افریقہ اور ویسٹ انڈیز کے نامور کھلاڑی شامل تھے اس کے آغاز کی کہانی بڑی دلچسپ ہے کیری پیکر آسٹریلین میڈیا کا ایک بہت بڑا نام تھا انہوں نے اپنے ٹی وی چینل چینل نائن کے لیے آسٹریلیا کرکٹ بورڈ سے 1976 کے ٹیسٹ سیریز کے نشریاتی حقوق خریدنے چاہے لیکن کرکٹ آسٹریلیا نے ان کی یہ پیش کش کو رد کر دیا اس کے بعد انہوں نے از خود ایک سیریز منقض کرنے کا منصوبہ بنایا جس کے نتیجے میں ورلڈ کرکٹ سیریز منظر عام پر آئی ٹی ٹونٹی کرکٹ یہ انگلینڈ اور ویلز کے کلبیز کے درمیان کھیلی جاتی ہے اس کا آغاز دو ہزار تیم سے ہوا اس میں اٹھارہ ٹیمیں حصہ لیتی ہیں جس کو چھے چھے کے تین گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے اس کا موجودہ نام ٹی ٹونٹی بلاسٹ ہے نیشنل ٹی ٹونٹی کپ یہ پاکستان میں کھیلی جاتی ہے اس کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی سرپرستی حاصل ہے یہ دنیا کی اولین ٹی ٹونٹی لیگز میں سے ایک ہے جو کہ دو ہزار پانچ سے کھیلی جا رہی ہے اس میں سترہ مقامی ایک آزاد کشمیر اور ایک افغانستان کی ٹیم شامل ہوتی ہے انٹر پرو نیشنل ٹی ٹونٹی سری لنکا یہ سری لنکا کے چار صوبوں کی نمائندگی کرتی ہے اور ایک سکول الیون اس میں شامل ہوتی ہے یہ بھی کافی پرانی لیگ ہے اور پاکستان نیشنل لیگ کے چند ماہ بعد اس کا آغاز ہوا ہے انڈین کرکٹ لیگ انڈین کرکٹ لیگ کا آغاز دو ہزار سات میں ہوا یہ زی انٹرنٹینمنٹ کی جانب سے کی گئی کوشش تھی یہ لیگ دو سیزن کے بعد ختم ہو گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈین کرکٹ بولڈ نے اس کو کرکٹ لیگ ماننے سے انکار کر دیا تھا جبکہ آئی سی سی نے اس کی منظوری انڈین بورڈ کے رضا مندی سے مشروط کر دی تھی اس لیگ میں نو ٹیمیں مقامی کھلاڑیوں بارت کے مختلف شہروں سے تلق رکھتی تھی چار بینل قوامی ٹیمیں انڈیا پاکستان بنگڑا دیش اور ورلڈ الیون کے کھلاڑیوں پر مشتمل تھی یہ ٹی ٹوانٹی فارمٹ والی لیگ تھی لیکن اس کے شیڈول میں پچاس آورز کے میسیز بھی شامل تھے انڈین بورڈ کی سرپرستی نہ ہونے کے باعث یہ لیگ دم توڑ گئی موسیقی